امریکی صدر باراک اوباما نے جرمنی میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مضمت کی ہے اوباما نے جرمنی کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تابون کی پیشکش کی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما کو جرمنی کے شہر میونک میں فائرنگ کے واقعے پر بریفنگ دی گئی اوباما نے فائرنگ کے واقعے میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی قریبی اتحادی ہے متاثرہ افراد کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جرمنی کو ہر ممکن تابون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے صدارتی امیدوار ہیلوی کلینٹر نے بھی میونک واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے دوسری جانب کینیڈا کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جرمنی کی صورتحال پر غار کر رہے ہیں مشکل کس گھڑی میں متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں اور جرمنی میں پاکستان کے صفیر جوہر سلیم کا کہنا ہے کہ میونک واقعے میں کسی پاکستانی کے زخمی یا جانبھک ہونے کی اطلاع نہیں ملی مشکل کی گھڑی میں جرمن عوام کے ساتھ تھے میونک واقعے سے مطالق پاکستانی صفیر جوہر سلیم نے کہا کہ حملے میں فیلحال دہشت گردی کے شواہد نہیں ملے جرمن حکام واضح شواہد کے بغیر کوئی معلومات نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ فائرنگ کے واقعے میں کسی پاکستانی کے جانبھکیاں زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں جرمنی میں کچھ عرصہ پہلے بھی اس نویت کا واقعہ پیش آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ میونک میں صورتحال کشیدہ ہے تاہم اس سوالے سے پاکستانیوں کو کوئی ایڈوائیوزری جاری نہیں کی گئی یورپ دہشت گردوں کے نشانے پر ہے جرمنی اور فرانس سمیت یورپ کے کئی ممالک میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں جن میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے یورپ میں دہشت گرد حملوں سے متعلق دیکھئے آپ کو بتائیں کہ میونک واقعے سے قبل بھی جرمنی میں دہشت گردی کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے دو روز قبل بھی جرمنی کے شہر جورپ بگ میں ایک سترہ سالہ افغان باشندے نے ٹرائن میں سوار ہو کر کلہاری کے بار کر کے باعث مسافروں کو زخمی کر دیا تھا حملہ آور پولیس کی جوابی فائرنگ میں مارا بھی گیا تھا چودہ جولائی دوہزار سولہ کو فرانس کے جنوبی شہر نیس میں حملہ آور نے اپنے ٹرک تلے کو چل کر چراسی افراد کو ہلاک کیا